بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ایڈوائزر زوبی پی کے ایف ایس اکیڈمی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی کینڈل سٹک کے ساتھ میری آپ سے روکیسٹ ہے اگر کسی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آج میں آپ کے لئے ایک نئی کینڈل سٹک لے کے آئیوں وہ کینڈل سٹک ہے مورننگ سٹار کینڈل سٹک مورننگ سٹار کینڈل سٹک کو ایڈنٹیفائی کریں گے اور چارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ بتاؤں گی یہ کیسے ورک کرتی ہے مورننگ سٹار کینڈل سٹک کو ریورس پیٹرن کا جب بولا جاتا ہے مورننگ سٹار کینڈل سٹک تین کینڈل سٹک سے مل کے بنتی ہے آپ یہاں پہ پک میں دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کی کینڈل ہے ساتھ میں چھوٹی کینڈل ہے اس کے ساتھ ایک گریڈ کلر کی کینڈل ہے یہ تین کینڈل سے ملکے موننگ سٹار کینڈل سٹک بنتی ہے اس سے ریورسل بیٹرن بولا جاتا ہے ساتھ ہی سے یوٹن بھی بولا جاتا ہے جب مارکیڈ آپ دیکھ رہے ہیں مارکیڈ نیچے کی طرف آئی تھی موف کر رہی تھی ڈاؤن میں یہاں پہ یہ تین کینڈل بننے کے بعد مارکیڈ نے یوٹن لیا ہے اور ساتھ ہی مارکیڈ اپ ٹرن میں ریورس ہو گئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکیڈ نیچ اپ ٹرن میں جا رہی ہے اب میں آپ کو اس ایڈنٹیفائی کر کے بتاتی ہوں اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیس پیٹر اس فارمڈ بائی تھری کینڈل سٹک آپ دیکھ رہے ہیں تین کینڈل سٹک سے ملکے بنتی ہے دیس ایک میں نے آپ کو بتایا ہے لونگ بیریش کینڈل جو فرس کینڈل ہوگی ریڈ کلر کی کینڈل ہوگی یہ بیریش کینڈل ہوگی ریڈ کلر کی جو کینڈل بنتی ہے یہ بیریش کینڈل سٹک کہلاتی ہے سیکنڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں سمال کینڈل یہ ریڈ کلر کی بھی ہو سکتی ہے گرین کلر بھی ہو سکتی ہے کلر دیس ناٹ میٹر جہاں پہ جو سمال کینڈل ہوگی اس میں جو کلر ہوگا وہ میٹر نہیں کرے گا لیکن جیسے ہی آپ تھالڈ کینڈل کو دیکھیں گے تھالڈ کینڈل ہوگی یہ بولیش کینڈل ہوگی بولیش کینڈل گرین کلر کی کینڈل کہلاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرس بیلیش کینڈل ہوگی جو سیکنڈ کینڈل ہوگی وہ سمال ہوگی اور جو تھالڈ کینڈل ہوگی وہ بلیش کینڈل کہلاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں فرس بیلیش سیکنڈ سمال اور جو تھرڈ لوگی بلش کینڈل کلاتی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کس ہے ایڈٹی فائی کرنے کا طریقہ تو بتا دی اب میں آپ کو بتا دوں یہ ورک کیسے کرتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریڈ کلر کی کینڈل ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بلش کینڈل ہے آپ دیکھ رہے ہیں لونگ بلش کینڈل یہ آپ دیکھ رہے ہیں لونگ بلش کینڈل ہے جو فرس کینڈل ہے سیکنڈ کینڈل جو ہوتی کینڈل گیپ ڈاؤن یہاں پہ نیچے اس کے جو فرس کینڈل ہے اس کا گیپ ڈاؤن یہاں پہ جو گیپ ڈاؤن کے بعد سیکنڈ کینڈل اوپن ہوگی اور اس کے بعد جو تھرڈ کینڈل اوپن ہوگی وہ گیپ اپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا گیپ اپ ہے گیپ اپ کے بعد یہ تھرڈ کینڈل یہاں پہ اوپن ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ کلوز ہوگی ہے یہاں سے یہ اوپن ہوئی ہے یہاں پہ جا کے یہ کلوز ہوگی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہائی اس کا ہائی ہے یہاں پہ ہوئی ہے یہاں ہائی ہے کو ہائی خورٹ نہیں حگا آپ یہاں بڑکا ہائی Hideität نہیں کرنا، اس کا ہائی خورٹ نہیں ہ Past 멤� cámara ایدنٹِفائی کا یہاں جب ضروری ہے tempt�銀ھ ہوگی ایسا ہائی havingش کس ڑک پاہ خورٹ نہیں کرنا چاہیے جو squer اور St 긍 Dåق کم یا ہم منع جسیا یا جب اس کیشٹ آئیرھ بڑت گا مورننگ سٹار بطلب ہی سٹار کینڈل گیپ ڈاؤن کے پاس یہ اوپن ہوگی یہاں پہ جو تھال کینڈل ہوگی وہ گیپ اب کے بعد اوپن ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا گیپ ہے اس کے بعد تھال کینڈل یہاں پہ اوپن ہوئی ہے اور یہاں پہ جا کے یہ کلوز ہو گئی ہے اور اس نے فرس کینڈل کو بریک آنٹ نہیں کیا میں نے آپ کو ریپیٹ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں سانی ہو جائے کہ فرس کینڈل بری سیکنڈل سٹار کینڈل کہلاتی ہے اور تھال کینڈل جو ہوتی ہے وہ بلش کینڈل کہلاتی ہے میں آپ کو چارٹ کی مدد سے بھی ایڈنٹیفائی کر دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے اسے چارٹ پہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا یہاں پہ کینڈل ہے یہ میں نے آپ کو چارٹ میں مطلب کہ دو پیر میں بتاتی ہوں جو فرس پیر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جی پی پی ایو ڈی کا پیر لیا ہے میں نے یہاں پہ اس لئے پیر لیا ہے یہ مانلنگ سٹار کینڈل سٹک کہلاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فرس کینڈل ہے جو ریڈ کلر کی ہے سیکنڈ کینڈل یہاں پہ ہے گیولی ہے گیپ ڈاؤن کے بعد یہ اوپن ہوئی ہے جو تھال کینڈل ہے یہ گیپ اپ کے بعد یہاں پہ اوپن ہوئی ہے آپ نے دیکھا جو فرس کینڈل ہے اس کا مطلب کہ تھال کینڈل نے اس کا جو ہائیہ بریک اوٹ نہیں کیا یہاں پہ میں نے آپ کو یہ پیئر اس لئے لئے تھا بتانے کے لئے کہ اگر آپ جہاں پہ سٹاپ لاؤس لگاتے ہیں جو فرس کینڈل ہے یہ سیکنڈ کیلڈل یہ تھرڈ کیلڈل آپ دیکھیں کہ تینوں کینڈل میں سے جس کا جو لو ہوگا نا جو لو مطلب اس کینڈل کا یہاں پہ لو ہے تو یہاں پہ آپ نے سٹاپ لاؤس لگانا تینوں کینڈل میں سے جس کا لو جہاں پہ مطلب کینڈل ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا سٹاپ لاؤس لگانا ہے نیکس میں آپ کو ایک اور پیئر میں بھی اس کو مزید سمجھا دیتی ہوں نیکس پیئر میں نے یہ لیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا تھا ایز ایڈ یو ایس ڈی کا پیئر لیا ہے میں نے یہاں پہ یہ دیکھ رہی ہے مولننگ سٹار کینڈل کی سٹک کہلاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں فرس کینڈل جو ریڈ کلر کینڈل ہے اور سیکنڈ میں اس کے ساتھ یہ چھوٹی کینڈل بنی ہے یہ بھی ریڈ کلر کی ہے اور جو تھرڈ کینڈل دیکھ رہے ہیں یہ آپ گرین کلر کی ہے فرس جو کینڈل ہے یہ بیریش کینڈل ہے اور سیکنڈ جو ہے یہ سٹار کینڈل کہلاتی ہے چھوٹی جو اس کے ساتھ ہی جو تھرڈ کینڈل اوپر اور یہ گرین کلر کی یہ بولیش کینڈل کہلاتی ہے اب آپ کو نے یہاں پہ یہ تو دیکھ لیں ایڈنٹیفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا یہ بھی بتا دیا یہ ورک کیسے کرتی اب میں آپ کو بتا دوں گا اس طرح کی کینڈل ہوگی تو آپ نے ٹریٹ کیسے کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پہ جس کینڈل جو تینوں کینڈل میں سے آپ دیکھ لیں جس کا لو جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے اس کا سٹاپ لوس لگا دینا ہے چاہے فرس کینڈل ہو یہ سیکنڈ کا جہاں پہ جس کا لو مطلب کہ یہ انڈ ہو رہا ہے کلوز ہو رہی ہے جو کینڈل وہاں پہ آپ نے اس کا سٹاپ لوس لگا دینا ہے اور دیکھیں جہاں پہ فرس کینڈل کو یہاں پہ اس کینڈل نے بریک اوٹ کیا ہے اور اس کے بعد کنفرمیشن حاصل ہوئی ہے مارکٹ ہماری اپ جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے بائی کی ٹریڈ یہاں سے میں کنفرمیشن حاصل ہوگی ہے یہاں پہ ہم نے بائی کی ٹریڈ لگا دی رہی ہے اور ہم نے آپ نے دیکھا یہاں پہ اوپر جا کے ہم نے اس کا ٹیک پرافٹ لگا دیا یہاں پہ ہمارا یہ ٹی پی اس نے ہٹ کر لیا اور مارکٹ اپ جا رہی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں مورننگ سٹار کینڈل سٹک کرنے کے بعد مارکٹ نے ریورس لیا ہے یوٹرن لیا ہے پہلے مارکٹ یہاں سے نیچے کی طرف آ رہی تھی اس کینڈل سٹک بننے کے بعد مارکٹ نے یوٹرن لیا اور مارکٹ اپ ڈاؤن میں موف کرنا شروع ہو گئی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو آج میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مورننگ سٹار کینڈل سٹک کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ میل کے ذریعے کومرس کے ذریعے ان باکس میں ٹیلی گرام پہ آپ پوچھ سکتے ہیں نیچے لنک ڈسکریپچن میں لنک دیا گیا وہاں سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فیمان اللہ اللہ حافظ موسیقی